بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک تازہ ترین کچھ خبریں بیرل ہو رہی ہیں جی وہ آپ کے ساتھ میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کافی مجھے آپ کچھ سے بول رہے ہیں یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ اسے کشن بول سکتے ہیں تکیہ بول سکتے ہیں تکیہ سا تھوڑا شوٹا ہے اور یہ میں نے تبوک سے بیجے تھے کارگو میں اور فری میں تبوک میں جو لڈا بزار لگتا ہے حراج جسے بولتے ہیں وہاں سے میں نے بیجے تھے اچھا ایک پیانے نا آپ کو ویڈیو کے شروع میں ایک چیز اور بتاتا چلوں عادل تنویر کو جانتے ہیں جی آپ میرے استاد بھی بول رہے ہیں تو ادھر میرے پاکستان میں میں آپ پتا ہے ہوں تو یہاں سے اتنا دور نہیں رہتی ہیں وہ تقریباً دو تین دفعہ ان سے بلاکات ہو چکی ہے جب سے آئے ہوں میں تو الحمدللہ تو اس طرح میں چینل ہی تھا تو میں نے آپ کو بتانے صرف یہ والا ہوں جو طبوب میں حراج لگتا ہے میں لنڈا بزار جیسے بول رہے ہیں وہاں سے ایک ویڈیو میں نے بنا کر ان کو شیئر کی تھی بھیجی تھی لنڈے بزار کی تو انہوں نے اپنے چینل کے اوپر لگائی تھی اور اردو نیوز کے اوپر تقریباً تو تقریباً تقریباً ایک لاکہ پلس میں اس کے اوپر بھی ان کو ملے تھے تو یہ میں نے اسی لنڈے سے لیے تھے پاکستان میں کارگو میں بھیجے تھے فری مجھے بلے تھے تو بنا جو نیوز ہے جی جو خبریں گردش کار رکھی ہیں وہ ان کے مطلق آپ کو میں اگاہ کرنا چاہتا ہوں ان میں کتنی سچائی ہے یا کیا کچھ ان میں چھوڑ بولا جا رہا ہے ہو سکتا ہے آپ بھائیوں میں سے کسی نے کسی نے بھائی ٹک ٹاک وغیرہ کے اوپر ایسی کچھ ویڈیو دیکھ لی یا کسی نے کسی بندے کے تھرو یہ بات یہ ہے جی کہ آپ کو پتائی جی امپورٹ چیزوں کے اوپر جو پبندی وغیرہ کے مطلق معاملہ سامنے آئے کہ آپ لیکٹرونز کے مطلق گاڑیوں کے مطلق فلان فلان چیز کے مطلق حالان کی شروع میں تو ایسا بھی ہوا کہ جو مرتیسی بھائی آتے ہیں ان کی چوکلٹ سٹاف ہی وغیرہ بھی نکال لی گئی بعد میں برحال شور وغیرہ اٹھا اور ایفی بی آر نے کلیر کیا کہ بھائی کون کون سی چیزیں آپ لاسکتے ہیں کس مقدار میں لاسکتے ہیں میں آپ کے ساتھ مکمل ویڈیو شیئر کر چکا ہوں ویڈیو کے لاسٹ میں یہاں میں آپ کو دو ویڈیو وہ دکھا بھی دوں گا یا ایک دکھا دوں گا آپ اس کے اوپر کلک کر کے اچھے سے خود سے تمام تر تفصیل دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی جو خبریں گردش کر رہی ہیں میں نے اس کے مطلق دو ہیں جی ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ رقم بھیجتے ہیں کٹ ہوتی ہوگی کتنے تیس پرسنٹ یعنی کہ آپ کی رقم میں سے ٹیکس تیس پرسنٹ کٹے گا جو کہ پہلے اس سے پہلے بھی کٹ رہا ہے اس کے پاس بولا یہ جا رہا ہے جو آپ اپنے ساتھ لائیں گے جو چیزیں ساتھ لائیں گے یا اپنے ساتھ جو رقم لائیں گے جو موبیل بغیرہ ہیں وہ کیا متعلق بھی کہ یہ کچھ نیوز آ رکھی ہے میں آپ کو کلیر کرتا ہوں کہ وہ آپ کی کاسٹ کی جائیں گی ائرپورٹ کے اوپر ان کے اوپر بھی آپ کو تیس پرسنٹ ٹیکس دینا ہوگا ٹھیک ہے جی یا کوئی بھی امپورٹ سے یعنی کہ کوئی بھی آن لین چیز ہے کوئی بھی آن لین چیز ہم پچیز کر لیتے ہیں پاکستان سے باہر کی بات کر رہا ہوں میں میں خود سے جیسا کہ میں اگر یوٹیوب کے اوپر کام کرتا ہوں تو امریکہ سے یوٹیوب کے اوپر آپ کو پتا ہے یہ ڈالر وغیرہ آتے ہیں تو اس کے اوپر جو آتے ہیں اس کے اوپر بھی تیس پرسنٹ جکت ہوتی ہوگی یہ جو بھی ہوگا اس کے مطلق میں کھلیر کرتا ہوں ابھی یہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں یہ سننے کے بعد ایک دفعہ سے تو میں ابھی چونکا بھائی کہ ایک تو یوٹیوب سے جو انکم وغیرہ آئے گی اس کے اوپر بھی کہ تیس پرسنٹ بھی دینا پڑے گا تیس پرسنٹ سے مراد اب سمجھ چکے ہیں ایک لاکھ روپے آتا ہے تو آپ کو تیس ہزار دینا پڑے گا یا ہم سعودین پر سے کچھ بھیجتے ہیں یا لے کر آتے ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں کا تیس پرسنٹ دینا پڑے گا جو بجڑا چکا ہے نیو اس کے مطلق کچھ افواہیں گردش کر رہی ہیں تو میں جب ڈیٹیل میں گیا میں نے ایف بی آر کے پیج میں چک کیا تمام طرح تفصیلات یعنی کہ میں نے کچھ ایسے مطور اکاؤنٹس دیکھیں جہاں پر ایسی نیوز جو اگر کنفرم ہوں تو لگائی جاتی ہیں تو مجھے کہیں بھی ایسا کوئی بھی مسئلہ دکھائی نہیں دی ہے جو کہ جس میں یہ واضح طور پر لکھاؤ کہ تیس پرسنٹ ٹیکس لگے گا ہر رقم بھیجی گئی ہر کسی بھی کنٹری سے باہر سے یعنی کہ پاکستان میں کوئی بھی رقم بھیجی گی تو یہ چیزیں ہیں جی اس کے اوپر ایسا کوئی بھی اگر آپ خبر سن لیتے ہیں کوئی نیوز سن لیتے ہیں کوئی بندہ اگر آپ کو یہ ایسی بات سنا دیتا تو اس کے اوپر یقین مت دریے گا ٹینشن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پیسے بیجیں آرام سے بیجیں وہ بھی پہلے والا نظام ہے ہاں اس کے اوپر جو ٹیکس بگرہ کٹتا ہے جی مفتری بینکوں کے حساب سے وہ کٹتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے یعنی ہم بات کریں کہ اس کے علاوہ اضافی کچھ کٹے گا تو یہ جھوٹ ہے ٹھیک ہے ٹینسے بھی ہوگا پیسے بھی اور اگر آپ چھوٹی بھی بھی گرہ آ رہے ہیں تو اپنی چیزیں بگیرہ ساتھ لے کر آئیں نو ٹینشن ہی جیادہ لیمٹ مت رکھیے گا بیس کلو کھنی ڈال لیں ایسا نہیں ہوگا ڈس کلو رکھ لیں آٹھ کلو رکھ لیں چل جائے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جو پیسے بھی گئر ہیں آپ کی جیب میں گئر ہے مگر ہوں گے اس کے اوپر بھی آپ کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے اگر ائرپور کے اوپر کوئی پوچھتا بھی ہے تو اس کو بھائی بیٹھ کر اچھے سے اس کو سمجھائیں نہیں تو اس کو پیسہ نہ دیں جب تک کہ کوئی بھی موتور بندہ آپ کے ساتھ مل جائے آپ کو پوری لسٹ بھی گرہ نہ دکھا دیں اور آپ کو پوری تسلیم نہ ہو جائے ورنہ بلکل ایک روپہ نہ دے ائرپور کے اوپر